اعوذ باللہ حیمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب قیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی قدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک اچھا اور بہترین دودھ دینے والا جانور خریدنے کے بارے میں بتائیں گے ایسی ٹپس آپ کو دی جائیں گی جن پر عمل کر کے آپ انشاءاللہ ایک اچھے اور بہترین دودھ دین جانور کا انتخاب کرنے میں ماہر ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش آئے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف کامیاب ڈیری فارمنگ کے لیے دودھ دینے والے آلہ قسم کے جانوروں کا انتخاب نہائیت اہم اور مشکل کام ہوتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈیری فارمنگ کے منافع کا چالیس فیصد دارومدار جانوروں کی اچھی نسل پر ہوتا ہے کیونکہ اگر جانور کی نسل اچھی نہیں ہے یعنی اس کی پیداواری صلاحیت کم ہے تو اس کی نگداشت اور خوراک جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو وہ بہتر پیداوار نہیں دے سکتا لہٰذا کامیاب ڈیری فارمنگ کے لیے جانوروں کا انتخاب کرتے وقت اس ویڈیو میں بتائی جانے والی باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں تاکہ آپ ایک اچھا اور بہترین جانور خرید سکیں سب سے پہلی چیز جانور کا دودھ دینے کا مستند ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ جانور پچھلے سوئے میں کتنا دودھ دیتا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے اس کے علاوہ بچہ دینے کے بعد جلد دوبارہ حاملہ ہونے کی صلاحیت نمبر تین پہ ہے دو بچوں کا کم سے کم درمیانی وقفہ نمبر چار دودھ دینے کا لمبا دورانیاں یعنی پرڈے جو جانور دودھ دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنے لمبے عصے تک دودھ دیتا ہے یہ بہت اہم ہے نمبر پانچ جانور کا جلد بلوغت کی عمر کو پہنچ جانا نمبر چھے جانور کا بیماریوں سے پاک ہونا خصوصا ہوانے کی ساخت کا متوازن اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا نمبر ساتھ اگر گائے لینی ہو تو اس کا کم از کم دودھ اٹھارہ لیٹر یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور اگر بھینس لینی ہو تو اس کا کم از کم دودھ بارہ لیٹر یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس سے کم دودھ والا جانور چاہے وہ گائے ہے یا بھینس ہے وہ کبھی بھی منافع بخش ثابت نہیں ہو سکتا نمبر آٹھ ہمیشہ پہلا یا دوسرا سوہ جانور لیں اس سے زیادہ سوہے والا جانور آپ کے لیے زیادہ عرصہ تک منافع بخش ثابت نہیں ہوگا نمبر نو جانور خریدتے وقت اس کی صحت کو اچھی طرح چیک کریں کبھی بھی بیمار یا لاغر جانور مت خریدیں اس کے علاوہ جانور کو چلا پھرا کر بھی دیکھیں نمبر دس جانور کے جسم پر کوئی بھی زخم یا پھوڑا نہیں ہونا چاہیے نمبر گیارہ جانور کے جسم پر ہاتھ پھیر کر چیک کریں کہ جانور اصیل ساؤ ہونا چاہیے نمبر پارہ ہمیشہ تازہ سوہ جانور کا انتخاب کریں تاکہ وہ لمبے عرصے تک دودھ دے کر آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع بخش ثابت ہو یعنی چار پانچ یا چھے ماہ کا سوہ جانور نہیں لینا چاہیے بلکہ تازہ سوہ جانور کا انتخاب کرنا چاہیے نمبر تیرہ ہمیشہ ایسے جانور کا انتخاب کریں جو آپ کے علاقے کے موسم کو پرداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ورنہ آپ کو اس کے لیے پنکھے، روم کولر یا سپرنکل سسٹم کا انتظام کرنا پڑے گا نمبر چودہ جانور کا جسم متوازن ہو اور دیکھنے میں پرکشش اور خوبصورت بھی ہو اس کے علاوہ ہر طرح کے ظاہری عیب سے پاک ہو اس کے علاوہ ایک کامیاب ڈیری فارم کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ بیمار جانوروں کی تعداد کم سے کم ہوتی ہے جانور ساف سترے ہوں اور باڑے کی روزانہ صفائی کا مناسب انتظام ہو اس کے علاوہ جانوروں کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بروقت حفاظتی ٹیکیں لگوائے جائیں اور بقائدگی سے ڈیورمنگ کی جائے حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی خوراک کی کوالٹی پر خصوصی توجہ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت ساری بیماریاں غیر میاری کوالٹی کی خوراک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ہم جانوروں کو مختلف بیماریوں سے بچا کر نہ صرف دودھ کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ ان کے علاج پر اٹھنے والے بہت سارے اخراجات سے بھی بچ سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ